اللہ السلام دلم یلد ولم یولد ولم يکل لہو کف وان احد بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ الرحیم کہالہ Kauf وان احد ان دونوں صورتوں کا ثواب ان مجالس اعضاء کا ثواب ان تمام اخراجات کا ثواب بانیان مجالس بانیان جلسہ موامنین جلسہ حاضرین جلسہ جو ملک کے کونے کونے سے زیب لائے ان کے مرہومین و مرہومات کی روحوں کو پہنچا اور ان کے درجات آلی و متعلی فرما آل محمد کے جوار پرانوار میں ان کو مقام بلند و بالا عطا فرما یا اللہ تجھے واسطہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا جہاں بھی موالیان اہل بیت ہیں ازاداران سید و شہدہ ہیں ان کے حمون کی حفاظت فرما شر عادا سے ان کو محفوظ فرما ان کے بیماروں کو لباس صحت اور آفیت عطا فرما اور بے اولادوں کو دولت اولاد سالح سے مالہ مال فرما اور جو قیدوں میں مقتلہ آئے ان کو اسیر بغداد کی قید کا صدقہ رہائی نصیب فرما جس مومن کی جو پریشانی ہے وہ دور فرما اور بیماروں میں سے خاص طور پر جناب ہمارے محسن خان صاحب کی والدہ ماجدہ ہمارے مشتاق صاحب کی اہلیہ محترمہ اور باقی جو مومنین مومنات سخت بیمارے ان کو بیمارے کربلا کا صدقہ صحت کاملاتہ فرما یا اللہ دشمنان آل محمد کو نیس و نعبود فرما جتنے دشمنان اہل بیت ہیں جس نام سے ہیں جس ملک میں ہیں جس ملت میں ہیں ان کو تباہ و برباد فرما جائشت گردی کی لانت کو ختم فرما ملک میں عام آمن و امان اتبار اتبینان عام فرما مہنگائی کو کنٹرول فرما بے روزگاری کو ختم فرما محبان آل محمد کو اپنے افضو امان میں رکھ اور ان کو آخری دمانے کی فتنوں سے بچا یا اللہ ہمارا خاتم اسلام و ایمان پر فرما اور ہمارا حشر نشر چارزہ ماسومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما یا اللہ ہمیں ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہمارا نام ان کے انصار و آوان کی مقدس فیرس میں درج فرما یا اللہ ہمارے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو روادار ہے ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کر جس کی ہم حق دار ہیں یا اللہ سلام زدہ مومنین اور پاکستانیوں کی مدد فرما ان کو آفاد و بلیہ سے محفوظ فرما جس قدر حضرات تشریف لائے ہیں اور واپس لجاجوں کے ہیں یا باقی انتظار کر رہے ہیں ان کو خیریت کے ساتھ اپنے اپنے علاقے میں اپنے وطن میں اپنے گھروں میں جانے کی امن و امان کے ساتھ سعادت عطا فرما یا اللہ ہماری خواہش ہے ہماری دعا بھی ہے اور بہشہ کی ہے کہ چیڑی کا پر بھی نہ ٹوڑنے پائے اور امن و امان کے ساتھ یہ جلاز ختم ہو جائے یا اللہ ہمارے مدارس دینیہ کو دنگری راہ چونگری ترقیت عطا فرما اور ان مدارس میں تھے ہمارا سلطان المدارس علمیہ جو جام علمیہ ہے اس کو بھی دون دونی اور رات چونگری ترقیت عطا فرما ہمارا پروگرام تھا کہ آج زیادہ زیادہ پانچ بجے تک جائیں گے ساڑھے پانچ بجے چکے ہیں تو مذہب چاہتے ہیں کہ چونکہ ماشاءاللہ پڑھنے والے بہت زیادہ تھے کچھ دعوت والے بھی تھے بغیر دعوت کے بھی تھے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو سا ہے بھی علم چھوٹا یا بڑا ایک دفعہ جلسے میں آ جائے اس کو تھوڑا زیادہ وقت ضرور دیا جائے جس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا جا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما ہمیں ناگہانی موتوں سے بغیر تیاری کے موتوں سے اور بغیر سفر کی موتوں سے نجات اتا فرما ہمارا خاتم بالخیر فرما ہمارا ایمان پر اور آل محمد کی ولایت پر خاتم بالخیر فرما اور ہمارا حشر نشر سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کے غلاموں کے زمرے میں فرما پورے عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما پاکستان سے پھر کاواریت کی علانت کو ختم فرما دشتگردی کی علانت کو ختم فرما تمام سنی شیعہ مسلمانوں کو جنہیں مل کر پاکستان بنایا تھا انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں تیرے فضل و کرم سے سب نے مل کر ملک بچایا تھا آئندہ بھی ہمیں اکٹھا رہ کر ملک کو قیم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منہ انکا انت سمیع العلیم بحق نبی و آہل بیت المعصومین جن مولی زیبان نے طلب اکرام نے مومنین اعظام نے دو دن رات دن ایک کر کے اور اس مجلسے کو کامیاب برانے کی کوشش کی ہے ان کو دین و دنیا میں بہترین جزائے خیر عطا فرما ربنا آتنا اور اگر پہلے نہ ہو سکی تو انشاءاللہ جلسے کے موقع پر تو اندہ سال بھی انشاءاللہ یہ اپنا اکتوبر کے دوسرے ہفتے اور اعتبار میں پھر ملاقات ہوگی پھر ملیں گے کر خدا اللہ یا خدا حافظ خدا ناصر اسلام علیکم